میری درخواست پر یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آج کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے تین دن سے جو اس ملک کے اندر اور خاص طور پر حکومتی صفوں میں جو گوراں مچا ہوا ہے اس کے حوالے سے میں نے آج آپ کو ذہمت دی ہے میں آج کوئی سیاسی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ آپ بھی حقائق جاننا چاہیں گے جو کہ بہت حد تک پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں لیکن میں without any element of repetition میں چاہوں گا کہ وہ حقائق آپ تک پہنچاؤں اس کے بعد اگر آپ کا سوال ہوگا تو میں اس کے لئے میں حاضر ہوں تو میں شروع کروں گا عزت و منتشاہ و ذل منتشاہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں عزت و ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں انسان کے بس میں نہیں انسان صرف کوشش کر سکتا ہے پچھلے تین سوا تین سال میں میرے اور میرے خاندان کے خلاف جو طفانیں بتمیزی اور جو لقب الزامات اور بے بنیاد جو الزامات لگائے گئے اور دن رات ٹیلیویجن کے اوپر اس کے اوپر جو کچھ حکومتی رومہ آکے کہتے رہے اس کا صرف یہ آپ دیکھ لیں ایک کا ڈھائی منٹ کی ایک ویڈیو ہے اس کے بعد پر میں انشاءاللہ گزارش کروں گا ساتھ سو ارب روپے اور مرد روپے شریفان دن رحمان صرف شریفان دن رحمان صرف ویڈیویجن کے اوپر شریفان دن رحمان صرف جو زمائل صرف جو زمائل صرف وہ کرنی ہے اگر چھتے ہیں ہم کو سباسشیں آمکر کرنی مپنی دیتا ہے جو زمائل صرف موسیقی 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 یہ آپ نے پچھلے سوہ تین سال کی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو لغ الزامات اور تحومتیں اور زبان دیکھیں کیا استعمال ہوتی ہے اور کس زوم کے ساتھ عمران خان نیازی اور ان کے حواری یہ الزام لگاتا رہے مجھے بتائیں میں لندن کے حوالے سے بھی دو منٹ میں آتا ہوں ان میں سے کون سے ایک الزام ثابت ہوا یادیف جو چائنہ کی بات کی عمران خان نیازی نے ملتان میٹرو اتا کو بتا دیجئے گا اس کے بارے میں کیا جواب تھا تھا کہ میں you are aware of everything i just want to refresh your memory just for it will take two minutes چائنیز جو فورم منسٹری تھی چائنیز فورم منسٹری نے اس کا ریبٹن دیا اور بقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈیپلیئر کیا اور یہ چائنہ کی ویب سائٹ پہ ان کی فورم منسٹری کی افیشل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ امبیسیڈر تھے لی جیان جو آج کل چائنیز فورم منسٹری کے سوک پر سکی ہیں انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان اسلام حق سے دون کی جگہا انہوں نے کہا کہ یہ اس اس نوٹ ٹھو سی پیٹس پروجیکٹ آج بھی پیرڈ آؤ بھی آل فیرنس این پرانسپیرنٹی یہ آج بھی دیکھیں یہ لی جیان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے اور انہوں نے سی پیکٹ پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے ایک کلئر ٹیسٹیم انہوں نے دیا چائنیز گورنمنٹ کے دو ایک سکر رکھ جائیں یہیں بات ختم نہیں ہوتی امران خان نیازی کی نیاب نیازی گھٹ زور کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نشے تک پوری طرح چھان بھی کی گئی اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیرمن نیاب نے ٹیک اپ کیا اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے ایک دہلے کی یہاں آپ نے دیکھا کہ امران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جوید صادق کے فرنٹ منٹ تھے اور کمیشن لے کے تو فوراں آفشور کمپنیز میں جمع کراتے تھے میں آفشور کمپنیز میں ابھی میں آتا ہوں تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی جن کو میں سمیتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور انزام لگایا ہے ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ چوہتر سال میں برے وقت میں پاکستان کا چین ساتھ دیا آگے ڈیفٹ کبھی دیکھ لیجئے جو ڈیفٹ کل انزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالی ہیں یہ اتوار والے دن حالا پندرہ جو رہا ہے کہ دو سارونی صاحب کو یاد ہوگا یہ چھوٹی والے دن حالا بریٹس جو ہیں وہ اپنی چھوٹی کے بارے میں بڑا کوئی جلس کی گارڈ کرتے ہیں چھوٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاہ ڈورٹ یوکے کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو آرمی ترقیہ کی ادارہ ہے میں وہ الزام کہا تھا نا ڈیلی میرے کے وہ بتایا اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس کو مکمل طور پر رکھ کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں نہیں الزام کہا الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز اف پاؤنڈ ڈیفٹ کے میں نے خدا نہ قاشتا پہلا اس کے زلزلے میں دوہزار چھے میں جو زلزل آیا تھا اس کو تو میں جلا وطنی میں تھا میرا تعلق کو نہیں تھا چلو اس کو چھوڑیں پھر کہا کہ پنجاب میں دس سال جو میں نے قوم کے خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں ملینز اف پاؤنڈ سائفن ہوئے اور میں اور میرے خدا نہ قاشر بچوں نے دے وہاں بگس بینیفیشری یہ تھا الزام موٹا اس ڈیفٹ کے حوالے سے اور اس دن پندرہ جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو یہ جو نیوز آٹم ٹی وی چینج پہ جلی سارا دن حکومت کے فوج افر موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکریں انہوں نے استعمال کیے مگر اسی دن ڈیفٹ نے حکومت بردانیہ نے سنڈے تھا دفتر کھول کے کیا کہا انہوں نے بتائی ہو یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا سوہ تین سال کو صرف آپ کی یاد دیانی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے میں ہی کہنے چاہتا ہوں کہ دس سال پانچ سال ہم نے پنجاب میں عوام کے خدمت کی اور اگلے پانچ سال میاں نواز شریف کی سربائی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کے خدمت کی ان دس سالوں میں پی ایم ایم پنجاب پہلے ہم پیویس پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے پر آخری دو سال آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اکیلے حکومت کی حوالے سے عوام کے خدمت کی آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھئے نیب ہو ایف آئی اے ہو عربوں کھربوں کے الزامات لگے مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپچن کا ثبوت جو کہ جیسے کہتے ہیں irrefutable نہ کامل ترتیب ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی دوزار انیس میں ڈیلی میل میں یہ چپوایا گیا آرٹیکل ڈیویڈ روز کو پاکستان کی یادرہ بلوایا گیا عمران نیازی سے ملوایا گیا جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے ان سے ملوایا گیا اور پھر اسٹوری چپواہی گئی اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا مس فائر ہو گیا اس کے بعد پھر بڑے دھوم گرام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف بیرے خلاف میرے بچوں خلاف ان سی اے کے پاس یہ گیا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان سوا تین سالوں میں میں نے میاں نواز شریف نے ہماری بیٹی مریم نواز نے حمدہ شہباز شریف نے جیلیں کاتی ہیں میں نے دو مرتبہ میں نے کاتی ہیں عمران خان اکا بس جلے ابھی اس پیس کانفرنس سے ختم ان سے پہلے مجھے وہ جیل بجوا دے اس میں کوئی کسو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے میں ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بجوایا گیا کیا انقلاع ان کے خلاف آج تک تو اس کے بعد جب لندن کی انشی کی ریپورٹ جمع جو میجیسٹیٹ کی کوئی جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو آگ کا جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئیلہ کے جو آخری اس کا بگولہ ہوتا ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان تین دنوں میں اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی سریحن جھوٹ بولا سب نے اور حقائق پہلے دن کچھ کہا اس کے بعد شام کو کچھ کہا کل کچھ کہا میرے دوستو بھائیو اور بہنو یہ اللہ تعالی کا بے پائیں فضل و کرم ہے میں ایک ناچیس خطاکار ترین انسان ہوں اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کر اس مالک کا شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائنز ایڈنسی جو کہ شورہ فات اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائنز ایڈنسی ہے اس کی گراؤنڈز کیا تھی یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف سلمان شباز میں نے خلاف جو تحقیق کا تحقیقات کا جو آغاز ہوا اس کی گراؤنڈز کیا تھی اور یہ وہ پیپر ہے یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا انچی اے یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ایک سا پبلک ڈاکومنٹ اس کا میں آپ کو یہ اس کا دباچہ ہے اس کا جو آرٹیکل فور جو ہے یا پیرا فور جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں دس اپلیکیشن is in the respect of funds held in the name of or associated اب میں اس کو پر آنگا بعد میں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے or associated to سلمان شباز شریف hereby referred to as سلمان شریف and شباز شریف hereby referred to as شباز شریف یہ ہے اس کا preamble میں ذکر کہ یہ جو ہم نے جو یہ جو اس کی جو ground ہے جو بنیاد ہے اس تحقیق کی اس کی ground کیا ہیں پھر انہیں سفحہ تین کے میرے بارے میرا بتایا کہ میں اٹھ سر سال کا میں ایک بڑا آدمی ہوں جو کہ اب میں ستر سال پہ ہو چکا ہوں جو کہ دو سال پہلے کی بات ہے پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو ان کو گسیٹنگ کی کوشش کی ان کے خاندان کو میرے پورے خاندان کو کچھ نہیں چھوڑا مگر میں آج جو باتیں بتاؤں کہ آپ کا وقت زیاد یہ ہم نے جو کاغذ آپ کے حوالے کر دی ہیں اب آجائیں grounds for suspension یہ بڑا important ہے یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں جس سے ابھی اسی لمحے حکومت کا عمران نیازی کا ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا یہ پیرا سولہ ہے آپ دیکھ لیں گے پیرا سولہ on the 11th December 2019 the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit یہ کہیں نہیں کہا کہ NCA نے درخواست کی کہہ یہ نہیں ہے اس میں NCA received a letter from AR جس کے head بات نہیں کیجئے یہ بہت important ہے میں آپ سے گزارش کروں گا یہ بڑھ توجہ طلب ہے آپ کی سوال ہوگا میں اس کے حاضر ہوں the ARU was created by Prime Mr. 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 to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan یہ ہے یعنی یعنی انہ کہا ہے کہ گیارہ دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا آپ کو باقی حقائق علم NCA جانے اور اللہ جانے جو اس میں لکھا ہے جو نے کو دیا میں وہ لکھا اب آج پیرا 17 the letter has confirmed وہ جو AR لکھا that شہباز شریف is currently under investigation by the national accountability bureau پاکستان autonomous federal anti corruption agency and was granted bail by the accountability court on the 14 february 19 2019 پھر پیرا 18 second lining لکھتے ہیں the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں یہ پیرا 18 ہے اس میں پیری لائن لکھتے ہیں آشانہ scheme and رمضان چگر ملز امنان نیازی کے سپیشل نے کہا قوم کے سامنے یہ تو misuse authority کا لکھا تھا اس میں money laundering تو ہم نے نہیں کہا تھا اسی پیرا میں لکھا ہے جس کی انہیں بات جس کو تشلیم کیا جو اگلی بات لکھی اے آر یوں نے اس کا ذکر نہیں کرتے لکھا اس میں اور اس میں لکھا ہے اب بتائیے کہ میں جو جھوٹوں کی کتار میں آپ کو گنوا رہا ہوں کبھی پاکستان کے چوتر سالہ تاریخ میں اس طرح بلیٹنٹی نہ صرف قوم کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے قوم کو برگلیا جا رہا ہے آگے 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 پیرا یا آگے 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 اس اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروض ہوتے ہیں نو دسمبر دوزار انسکوین دو دن پہلے اب یہ سنیں this is very important on منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز منیجر میں نے انشے کے آپریشنز کے نام کار دیا ہے for the sake of proprietary of the national crimes agency met with mr. شہزاد سلیم director of the national accountability bureau in rawhore who was visiting london in relation to other matters بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے کہ میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں اب وہ جانے اللہ جانے حقیقت کیا کہ انہوں کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور میری یہاں پر ملکات ہیں اس بات کو چھوڑتے ہیں ان کی بات کو ہم on the face value تسلیم کرتے ہیں اب آگے آئیں یہ سارا کچھ explain کر دیتا ہے اگرہ پر اگرہ شہزاد سلیم gave a background to the investigation into شہباز شریف and the wider family suggesting that allegations of corruption bribery and associated money laundering have been persistent through their political promise in the country یعنی جب سے ہم politics میں آئے ہیں خلانہ خاص تھا money laundering corruption اور کمیشنر یہ ہم day one سے کرتے رہے ہیں چپ سے چاریس سال پر لہے ہیں اور اگلا پہرہ تیز ہے یہ جملہ i think is probably the the crux of this entire suspicion document وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں جس کا یہ دنرات جھوٹ بول رہے تھے شہزاد سلیم indicated that investigators from the NAB یعنی NAB کے جو investigators ہیں would be happy to assist with any subsequent investigation یعنی اس وقت تک NCHN اپنی investigation کا کوئی دور دور تک اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا اور یہ جو یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے اے آر جو کوئی لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے اور لکھا ہے کہ to assist with any اگر کوئی سبسکوئنٹ آپ کریں گے investigation تو ہم حاضر ہیں جناب آپ کو وہ 58 والیوم ذر پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے یہ آپ کا ثبوت ہے بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زومان اس حوالے سے سریحن قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو NCHN کو اپنا کہا وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا اب یہ جو من ایفیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی total نفی کر رہے ہیں اگر میں تھوڑی با انگریزی کو سمجھتا ہوں آپ بارال مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں ما شاء اللہ یہاں بیٹے ہیں بڑے ایکسپرٹس ہیں اب پیرا 33 ہے اس میں وہ کہتے ہیں on the 15th جولائی 2019 investigative journalist ڈیویڈ روز وہ ساری بات بتا دی انہیں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا مگر لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پندرہ جولائی کو یہ سٹوری ڈیلی میل میں چھاپی میں آپ کی جانتے ہیں میں نے وہاں پر جا کہ جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے اور فرس ٹیج میں انہیں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیرس ماملہ ہے ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف آج 29 ستمبر ہے یہ میرا ایک سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے آج کے دن مجھے پچھل سال گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے سروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا سات ماہ گزر گئے ہیں یہ جو سیون منس اور ڈیویڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن پہن کر آپ وہ اپنا ٹویٹ دیا کرتا تھا اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل اور ڈیویڈ اور جو ڈیلی میلز ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے او بھئی اٹھاون والیوم آپ کو مل چکے ہیں آپ کو شہداد اکبر نے آ کے کیا کوئی نہیں بتایا آپ کو شہداد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیویڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان کے ان تمام بچارے پابند سلاسل ان لوگوں سے اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی اور واقعی کوئی معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا تو پاکستان تو فلائٹ ساتری لوگ آتے ہیں ان کو جنگ کو ضرورت پڑھتی آتے رہے ان مہینوں میں اس کے باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کو بتاتے ہیں سات ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹنشن مانگ رہے ہیں کیوں کہ شاید انچ اے کا کوئی دال دلیا ہو جائے شاید نیب نیازی گٹ جوڑ یہاں سے کچھ اپنے کر لے شاید ایف آئیے دون سے داندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا امران خان نیازی اور ان کے جو کیونکہ ایف آئیے تو پیور بھی ان کے انڈر ہے اور نیب نیازی گٹ زور میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہیں کوئی دور آئے نہیں ہیں میں اس کے طرف آؤں گا بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا اور اگر لنڈن کی دیکھیں ذرا اگر ڈیفٹ کی خدا نہ خواستہ ملینز او پاؤنڈ سے دور کی بات ہے یہ میں آپ سب سے گوشت دار ہوں یہ جو پلندہ بجھوایا ہے انہوں نے برطانیہ جو الزامات لگائے جو میں ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا بھی بتاتا ہوں اگر ڈیفٹ کی جو ڈیلی میل کی سٹوری میں کوئی رتی برابر کوئی اس میں سچائی ہوتی کہ ملینز او پاؤنڈ سائفن اوپ ہوئے ہیں اور شباز شریف وہ اس کی فیملی بگسٹ بینی فچری ہے تو پھر انسی او کو ان دو سالوں میں وہ ایک پاؤنڈ یا ایک فینی تو نکال لینی چاہیے تھی ایک پینی تو نکال لینی چاہیے تھی دو سالوں میں ان کے بڑے وسیع اختیارات ہیں میں نہیں جانتا کہ انسی اے نے کون کون سا سیف ہیون میں چک کیا ہوگا دبائی میں پاکستان میں برطانیہ کی کس کس کونے میں وہ گئے ہوں گے ان کا پورا اختیار ہے تو جب وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیفٹ کے بارے میں الزام لگایا ڈیلی مہل نے یہ ان کی گراؤنڈز ہیں انسیسپیچن کی جو انہوں نے کورٹ میں داخل کروئے دو سال پہلے تو دو سال میں ڈیفٹ کا خدا نہ خاصتہ جو کرپشن وہ تو سامنے آنا چاہیئے تھا جو الحمدللہ آج تک سامنے نہیں آیا اور انہوں نے کلین چٹ دی اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈراب کر دیا اور یہ کلین چٹ کو جس طرح بات کریں میں اس پر آتا ہوں کوٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ سیٹ ایسائیٹ اے ایف او اس سیٹ ایسائیٹ تو سیٹ ایسائیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی اور کوٹ نے اس کے پر تھپا لگا دیا تو اگر ہمارے خلاف اگر یہ فیصلہ آتا تو ہم اس کو کنٹسٹ کرتے جو بھی کرتے تو جب تھپا کوٹ کا لگا تو اس نے لگا کہ وہ انسی اے یونلیٹلی گیا کوٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں اور کوٹ نے اس کو ایز ایز مان لیا لائیز کو نے گلایا اب آج ہیں اس حوالے سے جو ایک دو اور پوائنٹس ہیں یہ ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوجر جو ان کی انسی اے کی ڈیوٹی جو انہوں نے کوٹ بتایا ایک بات انہ نے گئی کہ شہباز شریف اور سوریمان شریف دو ناٹ ہیوٹی آف اینی یوکی کرمنل کنوکشن اب میں ہی آپ کو میرا سوال بھی اور جواب بھی ہے کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹ سمجھے دیئے اگر یا خدا نہ خواہد سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے یہ جو سیول کیس ہے سیول کیس سیول کیس کی بات کی جا رہی سیول کیس تھا لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو اللیگل پروسیڈنگ نکل آتی تو یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل اور اس حوالے جو سسپیشن کے حوالے جو آخری بات نہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے یہ کنکلوجن جو انہیں نے کوٹ میں دیا اس کا کنکلوجن the total sum of which is supposed to be recoverable property یہ انشی کہہ رہا کوٹ کو is above the minimum cost a minimum ان کے threshold ہے the minimum amount is defined in section so and so of the act as being one thousand پاؤنڈ یعنی ہزار پاؤنڈ چوپر اگر کوئی بھی ماند دن کو اختیار تحقیق کرنے کا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرہ میں this will ultimately یہ بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آگے آجا جاؤں This will ultimately allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct اور آخر میں وہ کہتے ہیں as outlined in the letter received from ARU پھر وہ کہتے ہیں received from ARU یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے جو اس کی گراؤنڈ فور سسپیشن جو کرنے ریکورٹ میں جمع کھرایا اب آ جائیں میں جو سسپیکٹ آپ کو بران کرنی جاتا ہوں یعنی جھوٹ کی انتہا یہ سرچدہ لا امتنائی ہے کہا گیا کہ یہ ایک یا دو اکاؤنڈ کی بات اس سے زیادہ نہیں چار اکاؤنڈ پہلی گو میں فریز چار اکاؤنڈ اور یہ ریکورٹ چار اکاؤنڈ چار اکاؤنڈ فریز کیا گیا اس کے بعد مجھے کہا گیا میں آپ کو سارے دکھا دیتا ہوں کہ میرا ایک اور کہا گیا کہ شباز شب کا اکاؤنڈ نہیں ہے تو تو فریز کہاں سے ہونا تھا یا بھی سن میں کتنے چلاکی بددیانتی کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے میرا اکاؤنڈ دوزار چار سے یا پانچ سے بارکلس بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپٹی خریدی اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر دوزار اٹھارہ میں وہ اکاؤنڈ یا دوزار انیس میں یا اٹھارہ میں وہ اکاؤنڈ بند ہو گیا اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں پولٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز آپ جانتے ہیں پاپ یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے تو میں نے اس کو سواپ کیا حبیب بینک کے ساتھ اور انہوں نے جو کرزہ تھا انہوں ان کو پی کر دیا اور وہ باکلیس بینک کا اکاؤنڈ وہ میرا کلوز ہو گیا مگر وہ بیس سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھی وہ تو کوئی کہیں میں دیتا ہوں چنانچہ یہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ وہ انسی ایک لیٹر یہ دیکھ لیں انسی ایک لیٹر اس میں انسی مجھے کہتا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ زائے ہو یہ having had a chance to review the material provided by yourself on behalf of سلمان شریف i write to request that your client and his father وہ فادر کون ہے یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے your client and his father اور میں چونکہ اپنے باپ سے اللہ تعالی ان کو جنت نصیب کا training لی ہوئی ہے کہ اپنے کاروبار میں ایک پائی بچاتا تھا تو قوم کا میں نے عربوں خرب بچایا تو جب سلمان نے وکیل کیا میں نے کہ یار تم وکیل کرو پیسے بچ جائیں گا میں تم سے مفت مشورہ لے کرو یہ تھا اس کا پیچھے راست تو اس لئے کہ پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفرمیشن وہ انفرمیشن مانگ رہے ہیں ایک مانگ تھے کونوین کمپنی کونوین سوائل کونوے وہ سولیسٹر ہے جس نے میرا یہ میں بتاتا ہوں جو پراپٹی جو بیچی اس کے سارے کاغذات اس کے پاس ہمیں اس کی تفصیل دیں اور پھر باکلیس بینک کی وہ لکھا ہے باکلیس بینک باکلیس اپلیکیشن سارا کچھ اور بلا بلا اس میں کئی چیزیں ہیں چونکہ ایک ایک چیز بال کی کھال انہیں اتھاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈ کہاں سے آیا فلاں فنڈ کہاں سے آیا یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بلکل اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں میں نے یہ کر دیں اپلوڈ کریں یہ کونوائی کو خط لکھا اپنے سولیسٹر کو اور کیا لکھا کس کے بارے میں کس کے بارے میں کورسپونڈنس in relation to the transfer of sale proceeds from flat to 30 upper berkeley street لندن so and so to include e-mails letters and any notes from meetings or telephone calls یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح یہاں تو یعنی ساری information دینے کے بعد یہ ساری information نیپ کے پاس موجود ہے اور پھر اس کے ڈھڑھائی کے حد جاتے ہیں ہمیں تو یہ information دیں یہ cooperate نہیں کرتے یہی حال یہ cooperate نہیں کرتے وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس ملک کے اندر جو victimization کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے وہاں پر تو کوئی ڈنڈا نہیں چلتا وہاں تو قانون کی بات ہوتی ہے اگر میں یہ نہ دیتا تو پھر وہ production order جاری کرتے لکھتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم production order جاری کر دیں گے the matter ends یہاں تو نہیں ہوتا کوئی دھون سے داندل تو نہیں ہوتی آپ کو پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڈیاں نہیں لگاتے وہاں پر وہاں پر ایک محضب معاشرے میں وہ قانون کی حقوق بنانی ہے ایک بات دوسرا پھر انہوں نے کہا جی آپ کا جو حبیب بینک کا جو آپ کا جو کیونکہ وہ جو بارکلیس بینک کا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا اور اس کی تفصیل میں بھی آپ بتاتا ہوں میں آپ کو حبیب بینک کے بارے میں کہا یہ میں ان کو دے دیا میں نے ان کو اپنا consent حبیب بینک یوکی لیمٹیڈ پروائیڈن دا فارنگ مٹریل توری نیشنل کرائیم ایجنسی یہ لیٹر ہے اٹھارہ جولائی دوہزار بیس کا یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جو آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی پھر ایف آئی یہ تبق پڑا اس میں یہ خالی نیب نیازی گٹ زور کی بات نہیں ہے یہ ای آر کی بات نہیں ہے ایف آئی یعنی extension لے لنگ کے لیے اس کو انسی اے کو مدد کرنے کے لیے ایف آئی ٹپ پڑا اور ایف آئی کیا کہتا ہے کہ اپنوڈ کرنا یار سرہ سپریٹلی فرم دی اب نیومبر ٹوینٹی ٹوینٹی یعنی پچھلے سار نیومبر میں تحقیق وہ اپنا ملتے ہیں اپنا نیب لاہور کے ڈی جی لنڈن میں نو دسمبر دوزار انیس کو اے آئر جو سے خد جاتا ہے گیارہ دسمبر دوزار انیس کو اور نیب یہ ایف آئی ٹپکتا ہے نیومبر دوزار بیس میں ایک سال بعد جب ہاتھ پانگ پھور نے شروع ہو گئے کہ یہ معاملہ کہیں اپنا پہنچا نہیں کوئی اس کا کنکوزن نہیں ہوا تو پھر ایف آئی ریسٹر افردر کیس اگنس محمد میاں محمد شواز شریف یعنی ہر جگہ میرا نام آرہا ہے اور یہ کہتے ہیں شواز شریف کو تو نام ہی نہیں تو پھر میں حضرت مولانا آپ سے یہ سوال کروں گا آپ میرے مربی بھی ہیں میرون بھی ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ کہتے تک میں ایک لطیفے تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا سبحان اللہ بہت خوب بات بہت خوب بات کہ میں نہیں بری ہوا اور میرا بیٹا سلمان بری ہو گیا اور الزام یہ کہ ساری کرپشن شواز شیف کے چیم ہوسٹ ہوتی ہے اور بچوں کو فائدہ پہنچتا تھا بچے الحمدلللہ وہ بری اور اب آپ نہیں چکے بات کبھی عمران خان کو دن رات دن میں اور خواب میں میں ملتا ہوں اور رات کو وہ بڑھ بڑھ پڑھتے ہیں کہ تم پھر آگے میرے پاس دن میں دفتر میں جب آپ ملنے جاتے ہیں آپ ملنے جاتے ہیں میرا ذکر میرا ہوتا ہے اگر میرا ذکر نہ تو بات مکمل نہیں ہوتی دن رات بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہے ایف آئی کی کاروائی کی بیک گراؤنڈ یہ ایف آئی کی کاروائی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نیاب نیازی گڑڈ اے آر یو نے دیکھا کہ بھی معاملہ آگے چل نہیں رہا ان کے خیال تک چند چل لے گا اور پوری قوم کو ہم شباز کو دیس نکالہ دے دیں گے اور کہیں کہ اچھا تم کہتے تھے نا میرا نام بدل دینا میرے خلاف اگر ایک دلی کی کرپشن آگئی تو بدلو اپنا نام جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے مجھ پر تعمت لگتی تھی تو یہ پرین یہ گیا ان کے پاس اور پھر یہ کوٹ میں دیا انہیں میں پڑھ دیتا ہوں ریلیٹن تو منی لانڈرنگ فورجری کرنیل بریج آف ٹرسٹ آف پبلک شیئر اولڈرس نیب بھی بات کر رہا ہے ایئر یو بھی بات کر رہا ہے ایف آئی بھی وہی بات کر رہا ہے اب آجائیں اس کے بعد کہ یہی سوال میرا خیال ہے کہ میں اب بات کو آپ کے سوال میلوں تاکہ پتہ نہیں آپ شاید اس سوال کی جواب کی زورت بھی ہے میں خام کا اپنے حقائق پیٹ ننگا کر آپ بتاتا کروں اگر زورت پڑی تو میں وہ حقائق پیس کر دوں گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نیاجی نے کہا تھا کہ آف شور اکاؤنٹس میں بجوا دیتا تھا انجی اے دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے کرائن جی ملین اور پاؤنڈ انہوں نے دنیا کے ہر کونے سے لیے زبد کی ہے یہ ان کی تاریخ ہے کوئی میرے رشتہ دار تو نہیں تھے نہ ہیں کہ مجھ سے اتنا پیار محبت جدات ہے مجھے وہ چھوڑ دیتے میری ساری مجھے کونسٹ لینے کے باوجود تو اگر آف چھوڑ اکاؤنٹس میں جس طرح امران خان نیازی کہتے ہیں کہ میرے پیسے جمع ہوتے تھے تو انجی ایک سیکھٹر میں نکال لیتی امران خان نیازی نے کیا چائنہ فرنزک آرڈٹ کے لیے میرے خلاف ٹیمیں نہیں بجھوائیں ملزان میٹرو اور یادیو کا تو آپ نے دیکھ لیا یہاں پر ڈیفٹ کا بھی برطانیہ میں کس کس کونے خدر میں ہمارے خلاف تحقیقات کی ہوں گی ان دو سالوں میں سترہ اٹھارہ مہینوں میں اور کون کون سے آئل اف مین میں گئے یا نہیں گئے مجھے نہیں لیکن اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اپنا آخری تیس بھی نکال کے لے آتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے یہ بلکل روز روشنگ طرح آیا ہونی چاہیئے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ یہاں پر بھی اور پھر عدالت آلیا نے عدالت عظمہ نے زمانت کی حد تک جو فیکٹ میں بدا رہا ہوں میرے بارے میں کیا کہا فل بینچ لاہور آئی کوٹ کہ نہ کمیشن نہ کرپشن نہ منی لانڈرنگ نہ کت بات عدالت عظمہ نے کیا کہا چیف جسٹس اس کو ہٹ کر رہے تھے کہ شباز سوی بن آشیانہ ہے اس پنجاب کے انٹرس کو پرٹک کیا ہے یہ ہیں وہ وجوہات ان کی بنا پر ان کو پسو بڑے اور یہ لندن یاترہ پر مجبور ہو گئے اور نہ جانے ماں پر جا کر کتنے انہوں نے ہزار پاؤنڈ لاک پاؤنڈ مجھے نہیں خرچے ہوں گے کرائے ہوتل کے خرچے اور یہ سارے پلندے اور اس کے بعد نکلا کیا کہ لندن کے مجھے سیٹیوٹ میں ادارت ان سیئے کی درخواست پر میرے کوئی رشدار تو نہیں کہ وہ اپنا ہمیں فیور کرنے کے لیے جاتے اپنا اپنا لے گئے اور یہ آخری جمعہ جو کوٹ نے لکھا میں آردت کہ آفوز آر ہیئر بائی سیٹ سائیٹ تو ہیئر بائی سیٹ سائیٹ کا کیا مطلب ہے کلین چٹ ہے ختم ہو گیا اور کیا مطلب ہے سیٹ سائیٹ کا سیٹ سائیٹ کہہ لیں یا اور کیا لیگل پارلنس ہے کوٹ میں جب فیصل حق میں دیتی لفظ ہے نہیں تمام ملزمات سے بری ہو گئے بری نہیں ایک اور آن بل نہیں ہوتا ہے انگلیس میں سب ہے ایکوٹل بھی کہہ واس پاور اور وہ بیس سال کے دوزار چار پانچ کے تک چلے گئے کس طرح آپ نے پروپنیاں خرید دی اور میں کہتا رہا آپ کہ کیا میں جب بردانیہ گیا غریب البدی میں تو یا تو میں ملکہ کا مہمان بنتا اور وہ ان کا ویکری جو سٹائیپنڈ ہوتا ہے منصور صاحب ہو لیتا تو یا پر کوئی عزت سے جو میرے والد نے ہمیں سکھایا مجھے سکھایا میاں نوازشیف کی سکھایا بچوں کو کہ پھر محنت کرو تو میں نے وہاں پر اپنے کاروبار شروع کر دیا میں اس سے پہلے پاکستان آ چکا تھا I made an effort یاد ہوگا آپ مجھے جس طرح مشارف صاحب نے بجھوائیا وہ میں وقتی زائے کرتا اس کے بعد میں نے لندن میں پھر کاروبار شروع کیا پھر پتہ نہیں اپنا رہنا ہے کتنے سال رہنا ہے میں کچھ تو کماؤں تو وہ اس کے لیے جتنی بھی توقع دو کی جو لون لیے جو کوئی ریز کی سارے کا سارا میں نے جو انچی کے حوالے کر دیا ان کو کسی ایک موقع کی اوپر ان کو جو پرڈکشن آرڈر نکال لیے کی ضرورت نہیں پڑھی بایدی بیسی گل تو اس کو اس ملک کے اندر اس کو اپریشیٹ نہ کرنا اور ٹرس کرنا یہ کہاں کہ انصاف ہے میں ایک آخری میں نے ہتھیار اپنے باز رکھ چھوڑا ہے اگر وہ آپ پر سوال آیا تو میں اس کے جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ایک پوری اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے پوری قوم نے دیکھ لیا اور پورے دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر برطانیہ میں میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا پیسہ ٹک بیک کمیشن کا ڈیفٹ کا پیسہ ہو یا اپنا اس جب آرڈین لائن کا ہوتا خدا نہ خواستہ میٹروز کا ہوتا لیپ ٹاپ کا ہوتا میں یہ سیف شیڈی کا ہوتا خربوں کی میں نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہے پنجاب کے عوام کو خوشحالی کے لیے یا نواز شیپ کے خلاف ہوتا تو کیا لندن کی یہ ان سی اے ہمیں بخش دیتی کہ آپ کوئی کوئی دور دور تک کوئی گمان کر سکتا ہے ہاں یہ دور ہے کہ وہ غیر قانون وہ کام کبھی نہ کیا نہ انہیں اور آج انہوں نے اگر یہ دو سال بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تحقیق ختم کرنے چاہتے ہیں تو انہوں نے ہر چیز دیکھ لیے ہوگی سون لیے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پائیں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف مجھے ہمارے خاندان کو رضالہ نے سرخرو کیا اور آج تک پاکستان میں اور لندن کی حضار آپ نے براؤڈ شیٹ کو دیکھ رہے ہیں براؤڈ شیٹ میں کیا ہوا سب آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح صلح دینا کہ جیلیں کاٹو ان کو رکھو اندر یہ آج عدالت عثمہ کے لیے بھی لمحہ فکریا ہے لندن کے فیصلے کے بعد آج عدالت آلیہ کے بھی لمحہ فکریا ہے نیب نیازی گٹ کو چھوڑ دے وہ تو ایک فکس میچ ہے ایف ایف تو ان کا اپنا گھر کا ادارہ ہے یہ آج مکرننہ کے لیے اس ملک کے تمام قانونی اداروں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریا ہے اور میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کرنے چاہتا ہوں آپ کا سواد جینے سے پہلے کہ میری بدنامی کا معاملہ نہیں تھا مجھے تو انہوں نے بنام جو کرنا تھا اس کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی کروڑوں روپے لگائے ٹیلی ویجن کے اوپر کس طرح پیسہ جائے کیا قوم کا پیسہ جائے کیا ڈیفڈ ہو یادیب ہو ملتان میٹرو اور جوید صادق ہو خود صادق امین بنتے ہیں میں اس میں زیادہ نہیں نانا چاہتا وقت آ جائے گا کہ صادق کون اور امین کون ہیں وقت آ جائے گا بہت جلدہ آئے گا کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آپ اس طرح کے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ایک دن آپ کو ان کا پھر خود سامنا کرنا پڑتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بدنامی تو میری کی ملک کو کس طرح بدنام کیا پاکستان کو اور یہی نہیں کیا میں اکیلہ تھا یا نواز شیف یا ہمارے بچے تھے ان کو انچ اے کے لیے کہتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی وہ صلاحی مشینوں سے وہ آمدن جو کہ امریکہ اور دبائی اور جہاں پر ان کی پروپرٹی ہیں کیا آپ نے ان سے کوئی بھیجا ہے وہ کیس آپ نے تو بھیجنے ہی نہیں تھا وہ آپ کی آپ کے سکی محترمہ ہیں بہن ہیں کیا نیپ کو کبھی خیال آیا اے آر جو کو کبھی خیال آیا ملاقاتیں کیم آپ پر کیا آپ کے جو اردگرد جو وہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں رنگ روڈ میں اربوں روڈ پر اس ملک کے لوٹے چینی کے اربوں روڈ پر لوٹے اپنا یہ آپ کے آٹے کے اربوں روڈ پر لوٹے آپ کے یہ ایلن جی کے اربوں روڈ پر لوٹے آپ کے جو تیل مہنگی گیس اربوں روڈ پر لوٹے کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی انچے کا آپ کو خیال آیا کہ ان کو ہم انچے سے پتہ کرنا ہے کہ لوٹا پر پیسہ کہاں گیا ہے کچھ خدا کا خوف وہ کیا ہے وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ انصاف اور قانون کی بابالہ دستی کے لیے تو میں سے بیٹھا ہوں کہ آج اس ملک کے تمام قانونی ادارے اس ملک اندر تمام شعبہ زندگی میں چاہے وہ صحافت ہے چاہے وہ آپ کا الیکٹرونک میڈیا ہے چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ سیبل سوسائیٹی ہے چاہے وہ اپنا بار ہیں یا بینچ ہے یا انتظامیاں ہیں یا آپ کے مکرنہ ہے آپ کے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ لما فکر ہے آج کہ اس طرح کی چیرہ دستی اس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ آخری حد تک چلے گا میں سوچتا ہوں کہ یہ اب سنگین مزاق اب ختم ہونا چاہے اب یہ سیارات ختم ہونی چاہے وہ سورج طلوع ہونے کے لیے ہمیں دنرات دعا کریں چاہیے جس کے لیے حضرت قائد عاظم نے عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دے کر پاکستان بنایا قوم کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں تختیاں لگانے کے لیے نہیں جو منصوبے چل چکے ہیں جھوٹ دنرات جھوٹ بولنے کے لیے نہیں یوٹن مارنے کے لیے نہیں لنگوٹا کس کے دنرات قوم کی خدمت کرنے کے لیے تو میں آج ایک دماغ پھر اللہ تعالی سے کروڑ مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ اس سے معافی مانگ کر اس سے خدا سے پناہ مانگ کر میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر میری قبر کے جانے کے بعد بھی میرے خلاب ایک دھیلی کے اکرپسن ثابت ہو گئی تو آلیور کرمبل کی طرح میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے بھی لٹکا دیں تینکیو بیلی مچ ایک منٹ ایک سکتے ہیں عارف آپ بات کریں عارف بات کریں ایک سکتے ہیں میں سب کو بیتھیں عارف آپ بات کریں یہ آپ نے بڑا ہی چپتہ سواج کیا ہے یہ قوم کو عمران خان نیازی نیب اے آر یو اور ایف آئی خلاب ڈیف ایمیشمنٹ جانا چاہیے کہ آپ نے تو اتنے پنندے منی لانڈرنگ کے کرپشن کے اور پتہ نہیں کیا کہ آپ نے وہاں بجوائے اور نکلا اپنا کودہ پہاڑ نکلا چوا تو آپ نے قوم کا وقتور بات کیا اس سے چوتھائی حصہ آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو دعائیاں اتنی مہنگی نہ ہوتی آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو ملک کے اندر تعلیم آن ہوتی آپ نے ملک کے اندر غربت بے روزگاری کو اپنا آخری حد تک بچا دیا مہنگائی کو آسمان تک بچا دیا اور آپ کے پاس صرف ایک ایجنڈہ تھا کہ شریف خاندان کو کس طرح آپ کونے پہ لگانا ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا جتن کی ہے کیا کیا پاپڑ پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے آپ نے جائے کر دی قوم کے اور کروڑوں گھنٹے جائے کر دی اسمان اسمان آ پاکڑ اسے نہیں اسمان آ پاکڑ جی بولیں جوکے میں بھی اور پاکستان جی اسمان جی اسمان چل رہے ہیں پہلے دیکھیں میں سمجھ گیا دیکھیں اپنا اسمان صاحب مجھے بڑی قدر ہے لیکن آج کا موضوع اور ہے میں اس کا جواب ابھی دیتا اور ٹھوک کر دیتا جو میں نے پرسوں پارلمن میں دیا تھا لیکن آج کے موضوع جی سلمان صاحب ایک منٹ سلمان آپ نے ایک ایک ادھر دے رہی ہوں ایک ایک ادھر دے رہی ہوں روپ جائے مجھے وہ تو پاکستان کے اندر آپ کے اصلاح مجھے مجھے ان کے جنگل مستور اللہ تعالیٰ اپنا کارساز ہے وہی مالک ہے انسان کے برس میں کچھ نہیں یہ تم ظلم کرتے رہو ہم سہتے رہیں گے انشاءاللہ لہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے آپ سن سن چکے زمانت کی حد تک سپریم کورٹ کے آپ فیصلے سن چکے زمانت کی حد تک اب لندن کی کورٹ کو بھی فیصلہ آگیا اس کے بعد کسی کو کوئی شک ہے تو کسی حکیم سے علاج کر آئے مہدائی کا بھی آپ نے بھی ذکر کی ہے جس طرح سے مہدائی ہو رہی ہیں تو اس پر بھی کوئی پاکستان مسلمی کو کوئی سڑتوں پر آنے دیکھیں عمر صاحب بڑی مہربانی آج کا موضوع آج آپ پھر جو پاکستان کی جسے چل رہے ہیں پیسلے کو عدالت نہیں دیکھنا اس لندن کی عدالت کے پیسلے کے بعد آپ کو پاکستان کی نہیں مجھے بتائیے یہ مجھے بتائیے کہ نائب نے کیا کچھ نہیں کیا یعنی یہی ساری انفرمیشن اپنی لندن کی پروپرٹنگ کے حوالے سے کہاں سے کیچ آیا کہاں سے لون لیا میں نے نائب کو یہاں پر جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا پہلی مرتبہ بھی انہوں نے مجھے پوچھا جب دوزار انیس میں گرفتار کیا اور جب دوزار بیس میں گرفتار کیا تو پھر انہوں نے مجھے پوچھا اور میں ساری انفرمیشن دی جو کہ وہاں پر انچیو میں نے دی انچیو کو جنراب پورا سکون ہو گیا اس سے بڑھ کر کیا سمجھ ہو جگتا ہے ان کی چیرہ دستی کا اور ان کے جھوپ کا اور ان کی فستائی ان کے اتکرنوں کا یہ میرے وکیل مجھے گائٹ کریں گے بہت شکریہ آگے جی لودی صاحب کانون اور آئند لبنا راستہ دے مساءاللہ ابراہیم صاحب ابراہیم صاحب جو جو تماشا شروع ہو ہے اس بات یا جو نی ف ای تماشا کب چلے گا کیونکہ سارے پاکستان جو پیچھے گارا ہے پاکستان کے ترکی کا اور وہ آپ سمی بھنسانے کی کوشی کریں سکھے جو پر سیکر ہیں تو یہ کیسے یہ خیردباشا ختم ہوگا آپ چاہر مہنگی کا آفر کیا تھا لیکن پاکستان پیچھے جب جادو جنا بند ہو جائے کاغذات مدرمہ کاغذات بلکو بڑا جائد سوال کاغذات کوٹ سے لینے تھے ان کو سرٹیفائی کرانا تھا تو یہ نہیں کہ ایک سال پہلے آیا تھا اسی مہین نے آیا تھا سات جی منصور باقی مجھے اس کا قطن علم نہیں ہے نا مجھے کوئی نوٹس آیا نا کسی چڑھیا نے خبر دی نا مجھے کوئی اور انفرمیشن ہے یہی تھی جو لنڈن کی اور اس کو پچھلے انیس مہینے سے جس طرح وہ مجھ سے انفرمیشن مانگتے گئے میں دیتا گئی بھٹی صاحب نہیں میں نے آپ کو جو سبے کا جو دکھا ہے سننے نہ میرے بات بھائی میرے بات آپ سوال بہت یائز ہے میں نے جگہ جگہ میرے نام آیا ہو ہے اور مجھے جو کاغذ مانگے کے کانسن میں نے دی وہ آپ سب میں نے بتا یا ہے تو کیا چیز تحقیقات بڑی ایکٹی تحقیقات ہو رہی تھی اب آ جائیں آپ میں سے وہ سوال میں سمجھتا تو شاید کرے گا خدا نہ خاص میں آپ کے برینز کی میں مہتمید ہوں اس کا مہتمید آف مارش اللہ نالج ایکسپورٹیز اور برینز ایکسپورٹیز لیکن ہو جاتا ہے میں بھی انسان ہو جاتا ہے سوال یہ تھا کہ آپ نے آپ کا اکاؤنٹ تو آپ کہتے منیبلد ہو گیا تو آپ کے اکاؤنٹ بارکلس بینک کی آپ کو دیتی کونٹنٹ جو میں نے دی تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں آیا تو کیا معاملہ ہے یہ ہے وہ سوال جس کا جواب میں آپ دیتا ہوں وہ کون بائی کا میں پھر ایک سیکنڈ ڈھوں گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سارے اس گفتگو کا مغز ہے مغز یہ کون بائی کون بائی یہ ہے میں انسیو کو ان کی ڈیمانڈ پر جو ہر چیز کو کوٹ کی ذریعی کرتے ہیں یہ میں نے ان کو دیا کون چین لیٹر کہ آپ میرا جو سولیسٹر اسے آپ ساری تحقیق کر لیں جو فلیک ٹو ٹھرٹی اپر برکلی سٹویٹ لنڈن میں جو میں نے خریدا تھا اس کی میں نے تمام کورسپونڈنس ہر چیز کی میں نے ان کو اجازت لکھے دے دی ان کو انشیو کو انہوں نے پھر پوری تحقیق کی کہ اس نے فلیٹ کہاں سے خریدا یہ کدھر سے آیا پیسہ کس نے دیا لون کس نے دیا کوئی فرنڈ مین دنی تھا خدا جانے انہوں نے کیا کیا تحقیق ان کو واپس کر دیا تھا اب یہ بات ہے سننے آپ کہہ کہہ آپ کا نام نہیں وہ جو فلیٹ بنے بیچا تھا یہ سننے یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے میرے وکیل یہ کون ہے وہ جو پرسیڈ آئی تھی اس فلیٹ کی یہ یہ ہیں وہ کابر یہ میں نے اپنے بیٹے سلمان کے اکاون میں ڈالی جو فریز ہوا اور میں آپ کو بدا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ بدا دیتا ہوں یہ ڈیٹ ہے یہ 28 جنوری 2019 یہ یہ ہے سلمان شریف کا نام یہ ہے باکلس بینک کا نام یہ ہے کون میں کمپنی یہ کون میں کمپنی یہ یہ ہے نیٹ پروسیڈ آف سیل آف لیٹ ٹو ٹھرٹی اپر برکل سٹریٹ لنڈن کون وی کمپنی اور یہ ہے وہ امان ایک لاکھ پندرہ ہزار پاؤنڈ جو کیا باکسی بینک سلمان شریف کے اکاونڈ یہ ایک ہے دوسرا یہ وہی اپنا اسی پروسیڈ میں یہ ہے دو لاکھ پاؤنڈ جو سلمان شریف کے باکلس بینک میں گیا اور یہ ہے وہ کون وائ اور یہ ہے پروسیڈ آف سی آف اپلائیڈ ٹو اپر برگل سٹریٹ میرا اکاونڈ بند ہو چکا تھا تو میں اپنے بیٹے کے اکاونڈ میں کیا ڈالتا تو میں اس کے شہزاد اپر کے اکاونڈ میں ڈالتا پیسے تو فریض وہی اکاونڈ ہونا تھے جہاں پیسہ تھا بلکہ جو بند ہو گئے تو وہ فریض ہونا تھا کوئی خدا کا خوف کرے کوئی خدا کا خوف کرے یہ دو تسٹیمونیلز ہیں irrefutable جو فیکٹس ہیں تو سیدھی بات ہے میں نے اس کو کہا اپنے سالسٹر کو کہ آپ سلمان کے اکاونڈ میں پیسے ڈالتے ہیں اور وہ فریض ہو گیا اور اب سبٹمبر میں یہ پیسے ریلیز ہوئے اب سبٹمبر میں اب اگلا سوال نہ پوچھیں آپ یہ پیسے کو استعمال آپ کیا اب اس کے بعد بھی کوئی سوال رہ گیا یہ دیکھنے پڑھ نہیں ایک سکن در آپ دیکھنے تھا کہ کوئی اس میں جادور ٹھولا نہیں یہ فیکٹس ہے چلیں جی افتخواست میرے جاننے والے جب میں غریب وطن میں وہاں پر تھا تو میرے پاس اگر حرام کا پیسہ ہوتا خدا نہ خاص دا کمیشن کا کرپشن کا تو مجھے اس سے پیسے گذار دیا باقی میں نے بینک سے لون دیا لندن کے یہی باقیز بینک سے ان سے لون دیا اور پیسے آپ نے کس طرح واپس کی تو وہی کون وائ نے ساری کنوینس فائل دی کنوینس فائل ہوتی جس میں ساری خلد و فروت کی تمام ڈاکمنٹ با پڑھے ہوتی وہ ساری ان کے حوالے کی ہمارے وکیل نے اور اس میں بغیدہ لکھا ہے کہ یہ پیسے انیر مسرد موسی 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 اگر میرے خلاف دی ہوتی تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے بہت شکریہ آپ